موسیقی ایک انسر ہے وہ بھی ہمیں نظر آیا ساری صورتحال میں بہت سے لوگ اس کا ذکر پہلے کر رہے تھے مگر آج ہم نے دیکھا کہ اب جو وائلنس ہے یا فوس کا استمحال ہے وہ بھی ہمیں اب ایکسپیرینس کرنا پڑا ہے گزشتہ روز ٹی وی چینلز کیو پر جو منحارف عراقین ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جن کی بہت دیر سے جن پر بات ہو رہی تھی کہ وہ موجود ہیں انہوں نے اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے گزشتہ روز ان کے انٹرویوز چلے تقریباً سب ہی نیوز چینلز پر اور یہ انٹرویوز جو تھے یہ دے ٹک پلیس ان سندھ ہاؤس اسلام آباد وہاں یہ ریکارڈ کیے گئے سب انٹرویوز وہاں یہ عراقین موجود تھے انہوں نے بات کی اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ اب اپوزیشن کے ساتھ ہیں بہت سے جو ان میں سے تھے اور وہ ناراض ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور اب شاید وہ ووٹ بھی کریں گے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی کریں گے اسی تناظر میں آج کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی یوت ونگ کے کارکن ہیں وہ سندھ ہاؤس میں ان لوگوں کی موجودگی اور ان کے موقف جو سامنے آیا ہے اس کے رد عمل پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا سندھ ہاؤس پہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ سندھ ہاؤس کا انہوں نے دروازہ توڑا اور وہ اندر داخل ہوئے انتظامیاں اور پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی وہاں انہوں نے تقاریر بھی کی پھر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی موقف سامنے آیا کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس کو اس حوالے سے انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لے اور پھر جو کارکنان ہیں اور ان کے ساتھ جو دو ایم اے نیز تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو گورنر ہاؤسے کراچی میں وہاں پی بی پی کے جو ورکرز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ایک ڈیویلپنگ صورتحال ہے اسی طرح اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آبویسلی جو حکومت ہے وہ اس وقت اپنی حکمت عملی جو ہے اس پر کام کر رہی ہے یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ وہ قانونی جو اپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں سپیشلی جو ان کے ڈیسیڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے فواد چودری صاحب وزیر اطلاع جو ہے ان کے مطابق وہ اب جو سپریم کورٹ ہے اس سے رجوع کریں گے اور ریفرنس دائر وہاں کریں گے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے حوالے سے کہ جو ڈسکوالفیکیشن ہے اس کی تشریح کے حوالے سے کہ کیا جو نا اہلی ہے ایسے عراقین کی وہ ووٹ دینے سے پہلے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے اندر گورنر راج لگانے کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے عامر زیاد صاحب سینیہ صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں امبر شمسی صاحبہ صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں جرنلزم سکول کو ہیٹ کر رہی ہیں اب کراچی میں اور بیریسٹر اسد رحیم صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ماہر قانون ہے لیگل پوائنٹس پہ ہم ان سے بات کریں گے جی عامر زیاد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے یہ گفتگو ہو رہی تھی خدشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر کہیں جو ہے سارا معاملہ سڑک پہ نہ آ جائے پارلمنٹ کے فلور پہ حل ہونے کی بجائے جو آج ہم نے یہ ہم تو سوچے تھے کہ ستائیس کے دن اس طرح کی صورتحال ہوگی یہ تو آج ہی سے جو وائلنس ہے وہ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں توقعات کے مطابق ہوا یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو جس طرح کے صورتحال ہے ہمارے ہیں اور جتنی پرولاریزیشن ہے جتنی سیاسی صورتحال جو ہے وہ زہر آلود ہو چکی ہے اور لوگوں کے جذبات میں اشتہال ہے دونوں طرف سے اطلاب کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تو یہ چیزیں کا بلکل ایک غالب امکان تھا اور میرے خیال میں ابھی تو بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے جو لیکن میں پھر بھی کہوں گا آرفہ کہ یہ چیز جو ہے نا یہ چھوٹا موٹا وائلنس یہ فوٹ نوٹ آف ہسٹری ہے اصل جو بڑی پکچر ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے وہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس کی تمام طرح کمزوریاں جو ہیں اس کی جتنی خامیہ ہیں وہ دوبارہ سامنے آئی ہیں وہ خامیہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے ووٹوں کی جو ہے خرید و فروغت ہوتی ہے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے آپ کو برائے فروغ بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ ضمیر کے مطابق تو سعودہ نہیں ہو رہا یہاں پہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ تو ظاہرہ کے ذاتی مفاد کے لیے ہو رہی ہے اسی طرح جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں بڑے مزید کی بات ہے کہ بارگیننگ ہو رہی ہے کہ کون کتنا بڑا آفر لگاتا ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہے کوئی اس کے اندر نظریات نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے آئی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہماری سیاست میں اس کی بڑی طویل تاریخ ہے ہم ستر کی دہائی میں نہ بھی نہیں ہے آپ نائنٹین ایٹی نائن کا چھانگا مانگا کینسیڈنٹ یاد کر اس پر بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے بارہاں دیکھا کہ لوگوں کی فداریاں خریدی گئیں خود ابھی پی ٹی آئی کے دور حکومت مدیسنل سینٹ الیکشنز کے دوران آپ نے بارہاں دیکھا کہ کب جو ہیں کھلاڑی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں تو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جی all is not well with a parliamentarian system اور اس کو بڑے پیمانے پر فارم کی ضرورت ہے اور اس میں جو مجھے الامنیاں لگ رہا ہے جو بہت میرے خواہد میں ہم سب پاکستانیوں کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے اس میں جو کرپشن کا انصر ہے وہ ہماری ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہمارا میڈیا بھی سیلیبریٹ اس بات کو کرے گے ٹھیک ہے جی ڈیسیڈنٹس ہیں اور وہ حکومت گر جائے گی فلاں ہو جائے گا لیکن جو ان کے قلدار کے سوالیہ نشان ہیں جی آمر صاحب شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہم آف کریا آپ کی بات کاٹی ہو ذرا اگر ان سے ہم بریفلی بات کر لیں جی welcome to the show سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شکریہ سر یہ جو کیا ہوا ہے سندھ ہاؤس میں بہت تنقید ہو رہی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ نے روکا نہیں ورکرز کو وہ ریڈ زون میں گھس گئے اس کے بعد وہ سندھ ہاؤس پہنچ گئے بیٹے واقعی افسوسناک بات ہے یہ پولیس کی کتائی ہے میں نے آئی جی کو کہا ان سب کو گرفتار کریں اور جن لوگوں نے کتائی کی ہے غیر ذمہ داری کی ہے ان کو ان کے خلاف نوٹس دیں اور ابھی بیس پچیس دن پڑے ہیں اگر ملک اسی طرح آگے چلتا رہا ہے تو کل پر سو ہو اسی ہے تو پھر یہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تو ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے سر تو یہ تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انارکی کی طرف جا رہا ہے ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو آپ روکیں گے کچھ کریں گے بس کوئی ایک ایک ہزار رینجرز اور طلب کی ہیں اگر ملک نے حالات زیادہ خراب کر دیئے کا مسئلہ یہاں ٹینشن بہت گلی ملک کی طرف جا رہی ہے اور جب ٹینشن گلی ملک کی طرف جاتی ہے تو پھر ایکشن لینا پڑتا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرنا سر کچھ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دو ایمینز ان کو لیڈ کر رہے تھے کہ یہ مہاں پہنچے کیسے ہیں بس اب کر رہے ہیں ان کے صلاف انکواری کیسے کر رہے ہیں کیسے پہنچے ہیں چھوڑے ہیں سر کیا آپ وزیر آزم صاحب کو یا حکومت میں سے کسی نے ان کو انکاریج تو نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اگر میری بات پہ یقین ہے تو مجھے دکھ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا تین دفعہ میں نے آئی جی صاحب سے بات کی ہے دو دفعہ سیکری صاحب سے بات کی ہے کہ اگر اتنے اساس مستمعی ہونا ہے تو ابھی تو پھر ستائیس تاریخ کو ان کا پیٹی آئی عمران خان کا جلسہ ہے وہ بھی ستائیس تاریخ کو پہنچیں گے پھر تو یہ بڑا لپڑا ہو جائے گا بڑا کام خراب ہوں سر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب پہنچ گئے ہیں تھانے ان ورکرز کو چھڑانے کے لیے اس سے تو لوگوں کو اور یہ انکاریجمنٹ ملے گی وہ سمجھیں گے کہ وزیر آزم صاحب یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے ایسے حرکات میں اس کا بیٹے مجھے نہیں بتا میں ایز ای منسٹر انٹی یہ اس سارے واقعے کی مضمت کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا تو یہ جو ستائیس کو آپ لوگ پھر جلسہ کر رہے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے دس لاکھ لوگ لانے کا ادھر سے آپوزیشن نے بھی کال دے دیا ہے رانہ سناولہ صاحب نے بھی آج کھائے کہ ہم بھی لے کے آئیں گے اپنا جلسہ تو سر اگر آج اتنے چھوٹے کراؤڈ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو ستائیس کے لیے کیا آپ انتظامات کریں گے ایسا نہ ہو کیا حکومت سوچ رہی ہے اس جلسے کو کینسل کرنے کے لیے لیکن حکومت تو کوئی نہیں سوچ رہی وہ جلسے کی کامیابی کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں الگ الگ جلسہ کر لیں اور میری خواہش یہ ہے کہ دو الگ جلسوں جگہوں پہ جلسے ہوں لیکن اگر دونوں پارٹیاں بزد رہیں تو پھر تو اچھی بات نہیں ہوگی لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک پیگ پریڈ براؤن میں چلا جائے اور ایک ایک سرس چوک میں چلا جائے تاکہ دونوں اپنے پلٹیکل شو کرنے لیکن کیا ہوتا ہے ابھی بڑے دن باقی ہیں اور پچیس کو میں کسی پوزیشن میں ہوں گا کہ صورتحال آپ سے ارض کروں سر بٹ کتنا کیا ہم اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے رابطہ کیا ہے آپ پوزیشن سے یہ پروپوزل ان تک آپ نے پہنچائی ہے ابھی ان کی ڈی سی کو اپلیکیشن نہیں آئی میں نے ڈی سی کو یہ کہا ہے اسلام آباد کو کہ دونوں پارٹیوں کو الگ الگ جگہ پہ اور الگ الگ راستوں پہ اسلام آباد آنے نہیں تو کیا آپ وزیر آزم صاحب سے آپ نے ڈریکٹلی اس ایشو پہ بات کیا سر جی کیا میں نے بلکل کیا اور ان کا کوئی رسپونس وہ اگری ہیں کہ دو مختلف جگہوں پہ جل سے ہوں اور سر کوئی فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ کب ووٹ آف نو کانفیڈنس بلایا جائے گا کیونکہ جتنی جلدی وہ ہو جائے سیچوئیشن ریزولف ہو جائے گی ابھی تو یہ ریفرنس میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں ایکیس بائیس کو یہ اجلاس بلائیں گے اس کے بعد ان کے پاس نو دن ہے یہ بن جائے گی انتیس تیس یا چار تاریخ تک جو بھی اگر سپریم کورٹ میں کیس گیا اس کا پتہ نہیں لیکن تیس اکتیس ڈیٹ بنتی ہے میرے حساب سے ہی انتیس تیس اکتیس میں سے ایک دن بنتا ہے اور کیونکہ اس میں چار چھٹیاں آگئی ہیں ایکیس بائیس رئیس چوبیس تو یہ چار باریخ تک بھی چھٹیاں بھی شامل ہو اگر تو چار سے آگے نہیں جانا چاہیے تا وقت ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ ریفنس کا کوئی فیصلہ ہوئے جائے سر آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا سپریم کورٹ میں جانا یہ تو تنقید کرے ہیں لوگ کی ڈیلین ٹاکٹکس ہیں بہت کورٹ کی پالیسیز ہیں اس پہ تو مجھ سے بیان نہ لیں مجھ سے آپ انٹریل منسٹری کا بیان لیں صحیح بلکل ٹھیک بہت بہت چکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک جو ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے سٹی ویڈا سن ویڈکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں امرزیہ صاحب سے امبر شمسی صاحبہ سے اور بیرستر عسد رہیم خان صاحب سے امبر صاحبہ ویڈی کوکلی یہ بتائی گا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ اب ستائیس تک صورتحال اور خراب ہوگی ہے جو شیخ رشید صاحب نے بات کی اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اٹلیسٹ ستائیس کو یہ صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے دیکھیں شیخ رشید صاحب حکومت میں ہیں اور شیخ رشید صاحب نے تو ہاتھ اٹھا لی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں تو وزیر داخلہ ہوں حکومت کی کیا پالسیز ہیں مجھ سے نہ پوچھیں شہباز گل پہنچے نہ پوچھیں مجھے نہیں پتا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ این آرکی پھیل رہی ہے اس کا خدشہ ضرور اس کا اظہار کیا لیکن کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اتنا اور انہیں بس بتایا کہ دو مختلف جلسے جلوس ہوں گے لیکن مزید مجھے تو ایک لاچاری کی صورتحال نظر آ رہی ہے شیخ رشید کی طرف سے کیونکہ جو اب بیانات آپ نے دیکھے ہیں مختلف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر سے عمران خان صاحب جس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو اشتیال دیا گیا ہے جانبوج کے دیا گیا ہے اور شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی آج بھی صحیح گورنمنٹ اس کو پروک کرنے کی کوشش کری ہے جی اسد صاحب صاحب جو شیخ رشید صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا گزشتہ روز سے آج بھی پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی ہے جو حکومت کی طرف سے کہ یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے آپ جیسے لوگ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت جو یہ ڈسکوالیفیکیشن کی کلاوز کی انٹرپریٹیشن کری ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے مگر یہ جو اب سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں جہاں تک عدالت عظمہ میں اس کے ایڈوائزری دار اختیار میں کوئی سوال بھیجنا ہے یا کوئی ریفرنس بھیجنا ہے وہ تو حکومت کی سواب دید ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ایوان بالا کے متعلق جب اسی طرح کا سوال اٹھا تھا کہ کیا سینٹ میں جو اس طرح کی ووٹنگ کی جاتی ہے تو کیا اس کی سیکریسی ہونی چاہیے کس طرح ہونا چاہیے اس پہ بھی عدالت عظمہ نے بہت ہی اپنا ایک واضح جواب دیا تھا حتمی فیصلے میں جو کہ اگر آپ آئین کو جس طرح اس کی ایک پلین ریڈنگ ہے وہ سامنے رکھیں وہی جواب آپ کو اس فیصلے میں مل گیا تھا تو جہاں تک آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی بات ہے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں اور بے شک ان کی جو بھی ان کی سیاسی افیلییشن ہو یہ بات نمائیہ ہے واضح ہے صاف ہے کہ جب تک آپ ووٹ نہیں دیتے یا جب تک آپ ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہی سپیکر آپ کو آپ کے مطالق ڈیفیکشن کی پروسیڈنگ شروع کر سکتا ہے اب یہ اس بلیک این وائٹ میں درج ہے آئین میں درج ہے سکسٹی تھری ایک سکیم کا یہ حصہ ہے اور جیسے پہلے اسی شو پہ بات ہو چکی ہے تو آپ کے خیال میں یہ پھر دیکن نوٹ ریلی گیٹ اینی ریلیف یہ وقت ضرور ضائع ہوگا مگر کچھ نکل نہیں سکتا ہے بہت ہی کوئی انوویٹیو قسم کی تشریح ہوگی انٹرپرٹیشن ہوگی کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کو پڑھ کے آپ کہیں کہ سپیکر ووٹ دینے سے پہلے آپ کو ڈسکوالفائی کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے ووٹ دینے سے آمیر جیل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حکومت مطلب کہ اتنی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ they've seen the writing on the wall مگر اب وہ stretch out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دو دن ادھر سے دو دن ادھر سے سپریم کورٹ میں ریفرنس جلسہ کہ شاید اتنی دیر میں جو behind the scenes جو صورتحال ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی پیدا کر لے یہ آرپا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نوشتہ دیوار یعنی کہ writing on the wall تو نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر within the PTI آپ کو بہت زیادہ descent نظر آ رہا ہے ان کے جو تحادی ہیں وہ جو ہیں بالکل ہلے ہوئے ہیں یقیناً بہت سارا ان کو تشفیش ہوگی اور وہ یقیناً چاہیں گے کہ دو ہی strategy ہو سکتنی ہے تو اگدم وہ design کر دیں یا بھڑ جائیں یا پھر stretch کر کے کوشش کریں کہ دوبارہ جو انہوں نے ground lose کیا ہے اس کو دوبارہ حاصل کریں اچھا یہ جو بات ہے کہ جو بڑی مزے کی بحث مجھے لگ رہی ہے کہ جی یہ جو defectors ہیں یہ کیا ان کو vote ڈالنے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو مجھے بچپن میں میں نے ایک کہانی پڑی تھی مارک ٹوین کی اس کے نام مجھے یاد نہیں جملہ مجھے یاد ہے اس نے ایک پولس والا کہہ رہا ہے کہ جی it is not our responsibility to prevent crime but to punish it and we cannot punish it until it is committed یعنی کہ اور یہی میرے خواہر میں ایرنی ہے ہمارے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یا اس طرح کی قانون سازی کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جرم ہے اور ایک چیز غلط ہو رہی ہے آئین کے سپریٹ کے خلاف ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سوکت آئین میں کیا لکھا میں تو سپریٹ کی بات کر رہا ہوں تو بھئی آپ پہلے روک لیں لیکن ظاہر ہے کیونکہ قانون میں نہیں لکھا اور وہ پولس والے کی بھی قانون میں نہیں لکھا اور مارے مطلب ہے یہ قوانین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو یہی رہے گی جو ہے جی ناظرین ہاں پہ لیتے ہیں چھوڑا سپڑیک اسی صورتحال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر زیاد صاحب عمبر شمسی صاحبہ اور عصد رحیم خان صاحب عصد صاحب بریک پہ جانے پہ جانے سے پہلے عامر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کرائیم ہو جائے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو پنش کرنے جائیں گے پریونٹ کرنے نہیں جائیں گے آرٹیکل سکسی تھری کے ایک کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے میں بلکل ان سے اتفاق کرتا ہوں ایڈیلی آپ کو پہلے ہی پریونٹ کرنا چاہیے لیکن جرم کے بعد ہی سزا دی جاتی ہے ایک تو یہ چیز اور دوسرا ایک اور یہ زاوی ہے میں پوری طور پر اتفاق کرتا ہوں عمر صاحب کے ساتھ یہاں دوسرا جو آنگل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی منتخب نمائندوں کے کوئی اختیارات پیچھے بچے ہی نہیں ہیں تمام چیزیں پارٹی ہیڈ کی مطابق کی جاتی ہیں اگر یہ ایک بنیادی پاور بھی آپ ان سے لے لیں کہ جی یہاں آپ ووٹ تک دے بھی نہیں سکتے تو غلط ہو جائے گا جی امبر صاحب یہ اب حکومت کا تو لگ رہا ہے کہ جتنا مرضی بھی کھینچ لیں پر ایونچولی جتنا مرضی بھی کیونکہ آج بھی انہوں نے بہت ذکر کرنے کی کوشش کی اتحادیوں کی کہ وہ ابھی بھی ساتھ ہیں پر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ حکومت کی جو اتحادی ہیں اگر وہ ساتھ کھڑے رہے تو وہ پھر بھی اپنی حکومت قائم رکھ سکیں گے آپ نے جو سوال کیا یہ میں اس کا جواب لنک کروں گی جو آمیر زیاد صاحب بات کر رہے تھے اور جو اسد بات کر رہے تھے پروینشن کے حوالے سے سیاست میں میں جرم کی بات نہیں کر رہی سیاست میں پروینشن کس طرح ہوتی ہے کہ جو آپ کے کی لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کراتے ہیں آپ کے لیے آپ کے پارٹی ٹکٹ پر ان کو کس طرح سے کٹھے رکھنا ہے یہ ہم نے جب بھی حکومتیں جانے لگتی ہیں آپ کو یہ شور نظر آتا ہے خاص طور پر جو لوگ کچھ لوگ جو ہیں جو ویسی فصلی ٹیمپوری ہوتے ہیں یعنی کہ جوائن کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں یا آپ وہ نظر آتے ہیں جن کو آپ خوش نہیں رکھ سکے تو پروینشن سیاست میں تو یہی ہوتی ہے دوسری بات آپ نے جو اتحادیوں کی بات کی میرے خواہ میں کہ پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو تھا مہر بخاری صاحبہ کے بعد اس کے بعد تو کوئی شک رہنا نہیں چاہیے ابھی بھی اگر کوشش کی جاری ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید مائنس عمران خان فورمیلہ پر بات ہو اور پاکستان طریقہ انصاف کا بلکل درست موقع ہے کہ مائنس عمران خان تو ہو نہیں سکتا ابھی آپ نے بھی کلپ سنائے تھے لیکن جو اتحادی ہیں ان کی باتچیت ان کی گفتگو سے تو نظر آ رہا ہے کہ بلکل ایسا مجھے تو ایسا نہیں لگتا جو پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے ناراض ممبر ہیں وہ مائنس عمران خان کام کرنے کو تیار ہوئے اتحادی جو ہے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جی شاید محمود قریشی میں بھی آمیر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے امبر صاحبہ نے تو بلکل اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے مشکل مشکل میں نے کہا اچھا سوری ایم سوری ای تھوٹ آپ نے کہا کہتا ہے ہماری تاریخ ہے نا اس میں تو کئی بار آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی میں سے ایک پیٹیوٹ نکل آئے تھے نا مطلب ہے اور اس طرح سے اگر فرض کرنا اکسٹریٹ کرنا ہے چیزوں کو تو وہ بن جاتی ہیں وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ ایسی باتلاب کی ووٹ سے ہم ان کے پاس کچھ ڈسیڈنٹس ان کے ساتھ چامل ہو جائیں گے کچھ اتحادی جو ہیں منرف ہو جائیں گے تو مطلب ہے نئی حکومت کا بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نئی حکومت بنا کے چلانا اور اس سے بڑا ایک سوال ہے ہم سب کے لیے وہ یہ کہ کیا اس کے بعد پاکستان میں اس سے کام آئے گا کیا پاکستان میں جو سسٹم ہے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ فیل ہوتا ہے پارلیمانی نظام پچاس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کہ کبھی بھی وہ بڑے بڑے اچھے لوگ آئے بنزیر صاحبت ہی دونوں مرتبہ ناکام ہوئی نواز شریف آئے تینوں مرتبہ ناکام ہوئے ان کے جو شاگردہ ہے وہ ناکام ہوئے تو اس کا مطلب ہے آمر صاحب بھائے فیل ہوتا ہے سسٹم یا فیل کیا جاتا ہے بات یہ ہوتی کہ وہ بالکل فیل ہوتے ہیں یا کیا جاتا ہے میں اس کا انڈ ڈیزر بتا رہا ہوں اور اس کے اندر اس کی بڑی وجہ یہ کیونکہ فلوٹ سسٹم ہے تو اس میں جن لوگوں کو خراب کرنا ہوتا ہے یا فیل کروانا ہوتا ہے ان کے لئے بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں کیونکہ اس سسٹم جو ہے ہمارے معاشرت ہمارے اوبجیکٹیو حالات سے مطابق نہیں رکھتا اس سے میچ نہیں کرتا ہم لوگ مطلب ہے آکے بند کر کے ہم سمجھتے ہیں جی پارلیمانی ڈیموکرسی اس ملک میں جہاں پہ جاگرداری بڑی مضبوط ہے قوائلی نظام مضبوط ہے موروسی سیٹس ہیں جہاں پہ مطلب ہے ایڈوکیشن کا لیول کم ہے میڈل کلاس کمزور ہے سر what's the alternative وہ دیکھیں اور یہ تو میں بتا رہا ہوں پہلے تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ نظام پہ alternative کے اوپر تو آپ کو کلک پرگرام کرنا پڑے گئے ہیں مجھے موقع دیں ہم اس پہ بات کر لیں گے لیکن آپ مجھے کرنے نہیں دیں گی یہ نہیں کہ alternative ہے نہیں دنیا میں دنیا میں ایک جن ایک طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس پراؤس میں دیکھیں کہ آپ جو ہیں کس طرح سے reform کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں آپ کیا ایسا کچھ سسٹم لاسکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سیٹیں جو ہیں وہ political parties کے پاس ہوں parties کو vote پڑتے ہیں تو آپ بہت سارے چیزیں device کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کچھ شرائط رکھ سکتے ہیں کہ corrupt لوگوں کو کیسے سسٹم سے out کیا جائے taxpayer کو candidate ہونا چاہیے بلکل صحیح سر وہ آدمی election نہ لڑ سکے تو آپ کو ایسے قوا نہیں لیکن جب یہ parliamentarians خود part of the problem ہے تو ایسے کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے جو عوام دوست ہوگی تو ہماری جمہوریت ہے یہ بنیادی طور پر عوام دوست ہوگی جی ناظرین یہاں پلیں گے ایک چھوڑا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے میں گفتگو جاری رکھیں گے stay with us welcome back ناظرین ہم گفتگو کریں عامر زیاد صاحب سے عمبر رحیم شمسی صاحب سے اور عصد رحیم خان صاحب سے اور ہم بات کریں جو سیاسی صورتیال ہے عمبر صاحبہ is this the end of the road for عمران خان دیکھیں میرے خال میں کہ سیاستدان کے لیے end of the road تو نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی طرح آپ سوائیب کرتا ہے ہم جیسے بریک کے دوران بھی بات کر رہے تھے اور ہمیں معلوم ہے نظر بھی آ رہا ہے چاہے آپ اتفاق کریں نہ کریں طریقے طریقے کار سے کریں نہ کریں لیکن ظاہر ہے وہ اپنی کرسی کے لیے کچھ جگہ جو لڑ تو رہے ہیں وہ اپنے ووٹرز ان کی سپورٹرز ان کو اشتیال بھی دے رہے ہیں جیسے میں نے کہا لیکن ساتھ ساتھ موبیلائز بھی کر رہے ہیں متحرک بھی کر رہے ہیں so I don't think it should or can be the end of the road for عمران خان ہونا نہیں ایسا چاہیے because ہمارے سیاسی بحول میں ضرورت ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ بار بار تنقید ہو رہی آپ نے پوائنٹ بھی اٹھایا تھا میں اس پر ذرا بات کرنا چاہتی ہوں کہ پارلیمانی نظام پر تنقید تو ہوتی ہے لیکن اس کا متبادل اس کی بھی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بہت کامیاب نہیں ہوئی یہ لمبی بحث نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس پر ستر سال سے زیادہ بحث ہو چکی ہے دوسری میرے خاند میں کہ ایک بہت جو فیکٹر جس پہ ہم شاید بات بھی کرتے رہے ہیں پہ اور لوگوں نے بھی بات کی ہے کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی انسٹیبیلیٹی رہتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ نظام کو چلنے ہی نہیں دیتا اس میں مداخلت ہوتی ہے اور اس لیے بھی ہوتا ہے آپ کو نظر آتے مداخلت کی وجہ سے انسٹیبیلیٹی رہتی ہے اور سیاسی مدد جو فراہام کی جاتی ہے اور سیاستدانوں کو لیکن فگر اٹ آر انسلز اور متبادل کی بات ہے وہ بھی جو منتخب ہوتے ہیں وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس پر بحث کریں بلکل اسد صاحب یہ جو اب آرٹیکل سکسٹی تری اے پہ بحث شروع ہوئی ہے آپ نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کیا آپ نے کہا کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کوئی ابھی اور بھی تھوڑی در پہلے میں ٹوٹر پہ تیری دیکھ رہی تھی ذکر ہو رہا تھا اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی رضا رضا ربانی صاحب جب کونس وہ امنمنٹ پہ آنسو آ گئے تھے ان کی آنکھوں میں تو سر is this a good time to maybe revisit ضرور کیجئے لیکن آئین میں ترمیم لانے کا کوئی خاص کسی نے توجہ نہیں دی اس انتظامیہ میں ایک بے تہاشا غیر جمہوری قانون ہے لیکن آپ وہ جو اشخاص ہیں دوسری جانب وہ ان کو بھی دیکھیں نا جس طرح ابھی آمی صاحب نے ذکر کیا جی ہم اپنے ضمیر کو لبیک کہتے ہیں کہ وہی اشخاص ہیں جو کہ ہر ایک سیاسی جماعت کو نا صرف تبدیل کرتے ہیں انتخاب سے پہلے لیکن اب جو ایک فورڈ بلوک بھی بناوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن پہ ہر طرح کی الزامات ہیں چاہے وہ قبضہ مافیا ہو چاہے وہ چینی کی زخیرہ اندوزی ہو انہی لوگوں نے ایک پریشر گروپ بنا لیا ہے اور اب سندھ ہاؤس میں پائے جاتے ہیں اب جب دوسری جانب وزیر آزم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب ایک اتجاج کریں گے یا ایک پروٹیس کریں گے آپ حکومت میں اور ستائیس مارچ کی دن اس طرح کی جواب چیز کریں گے تو لائن آرڈر پہ ایک بہت سیریس قسم کا ایک اثر پڑ سکتا ہے تو آئین سے پہلے آئین کو ترمیم لانے سے پہلے آرفہ صاحبہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ حکومت وقت بھی اور جو اپوزیشن ہے اب تھوڑا سا ڈی ایسکلیٹ کرے جواب آپ کو مل جائے گا پارلمان میں پارلمان میں اس ووٹ کو نکالیں اور ساتھ میں جو آپ کا یہ ڈیسیڈنٹس ہیں جو کہ پچھلے ستر سال سے اسی طرح چاہے مری میں ہو نائنٹین ایٹی نائن میں چاہے بلوچستان میں ہاؤس میں ہو 1990 میں حکومتوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں وہ اسی طرح پھر تاریخ کی بھی ٹوکری میں رد ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے تین مہمانوں کا جی آمیر جیہ صاحب ساری we have a little time would you like to give some concluding remarks میں صرف ایک بات کہوں گا بلکہ دو باتیں کہنی تھی ایک کہ جب مجھے موقع مل جائے کہ عمران خان صاحب اگر مطلب ہے طبلت وقت جاتے ہیں جس طرح ان کو بھیجا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ bounce back کریں گے کیونکہ فطرتاً جو ہیں وہ لڑنے والے آدمی ہیں اور اگر اس طرح ہٹائے جائیں گے تو ان کو سیاسی شہید کا مرتبہ ملے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس حضور خلاف جو اکل کو برسرکدار ہو سکتی ہے اس کے پاس وہ کہتے ہیں کہ مورل ہائے گراؤنڈ ہے کہ وہ سٹیبل گرارمنٹ لے کر آ سکے تو عمران خان صاحب کے پاس دوبارہ چانس ہوگا لڑنے کا بھی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ لڑائی کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو ایک ہے نا انسٹیبلیٹی اور کیاوس جو ہے وہ بہت جاری اور ساری رہے گا جو کہ بہت خطرناک ہے ریاست پاکستان کے لیے اور اگر ایک جملہ اور کہنے دیں کہ یقینا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں مضاقلت اس لیے ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے کہ جب ہمارے الیکٹرڈ ریپریزنیٹیوز جو ہیں وہ بلو دا بیلٹ مارتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات ریاست کے انٹرس کمپروائز ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اپنی فیبڈمز جو ہیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو قوتیں ہوتی ہیں سمجھتی ہیں ان کو کھلا ہاتھ نہیں دے سکتے اور ظاہر ہے کہ وہ فورسی کیونکہ جب بھی کوئی بھی ریاست چلتی ہے اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی جو ہے لائن سے آؤٹ ہوگا تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا لیکن میں جی بلکل آخر میں جی میں کہہ دوں پانچ سال ان کو مکمل کرنے دیں پلیز پانچ سال کر لیں پھر یہ منتخب کسی اور کو کر لیں لیکن اب اس ریت کو پڑھنے دیں وزیر آزم کو تبدیل کرنے دیں آرام سے پائیو یئرز الیکٹورال ٹرانزشنز آپ کی جمہوریت کی اشہد ضرورت ہے بہت بہت شکریہ تین مہمانوں کا انہوں نے مار لیے وقت نکالا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی we'll be back on Monday now